میرا سوال حکام احتجارس لسلے میں ہے کہ کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اگر کسی کے پاس فیریم میں مگر آ جائے آن لین جو والٹ ہوتا ہے اس میں اگر آ جائے تو کیا اس کو کیش کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی دیکھ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دارالفتہ اہل سنت کا ایک فورم ہے مجلس تحقیقات شریعہ تو مجلس تحقیقات شریعہ کے فورم پر یہ فیصلہ کچھ عرصے پہلے ہو چکا کہ اس کا جو لیند دین ہے وہ شریعت بار سے ناجائز ہے کئی ایسے ہی وجوہات ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم نے متفقہ طور پر یہ فتوہ دیا اور رہی بات یہ کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے تو وہ ایک پوری ڈیٹیلیبل چیزیں ہیں بنیادی چیزیں جو اس کے اندر ہیں اس کے اندر دھوکے کا انصر اور غرر کا انصر جو ہے وہ واضح ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ڈیٹیل چیزیں ہیں ان کی اہمیت سے انکار کر رہے ہیں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں مثال کے طور پر ہم آن لائن سرویس لیتے ہیں سرور کی یا ویب سائٹ کا ڈومین لیتے ہیں یا ایک کمپنی اپنے نام سے ایمیل سرویس لیتی ہے ہزاروں ایسی چیزیں ہیں ورچول طور پر ہم سرویسز لے رہے ہوتے ہیں تو وہ سرویسز ہیں اور ان سرویسز کے ایک اہمیت ہے ان سرویسزز کا ایک رواج ہے ایک عرف ہے اور ان کے اندر کوئی غرر کا پہلون موجود نہیں ہے اس ویب سائٹ کا جو ڈومین اس پر فیس دی جاتی ہے سارے نا سرور لیا ہوا ہے اس پر ڈیٹا رکھا ہوا اس کی فیس دی جاتی ہے سارے نا دو طرفہ جو ہے وہ نفع بخش معاملہ ہے یہاں سے جو ہے وہ سرویس لی جاتی ہے ان کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں معافضہ دے جاتا ہے لیکن کرپٹو کرنسیوں کا جو معاملہ ہے تو بارش کے منڈک سے بھی زیادہ کرپٹو کرنسی وجود میں آ چکی ہیں خود جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ جناب کس پر اعتماد کریں تو یہ کہتے ہیں یہ والی خراب ہیں یہ والی اچھی ہیں تو خود ہی بیان کر رہتے ہیں جناب اس میں اہکنگ کے چانس ہیں اور اس میں چانس نہیں ہیں اور اس کی ویلیو برکار رہتی ہے اور اس کی برکار نہیں رہتی تو بنیادی طور پر ہم نے غرر کو بنیاد بنایا ہے اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اس کے نجائز ہونے کا فتفہ دیا ہے اگر کسی کو علمی حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم بلکرم بات کر سکتے ہیں بات کی جا سکتی ہے شوشر میڈیا ہے بیٹھ کے آئے میں شائع کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی مولویوں کو پتہ نہیں ان کو سسٹم کا نہیں پتا نظام کا نہیں پتا تو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے آرٹیکل اس پورے اس پر نظام پر لکھے ہیں اور متعدد آرٹیکل لکھے ہیں میرا فیس بک پیج جو ہے اس پر یہ شائع ہوتے رہے ہیں تو ان کو پڑھ کے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ تھوڑی بہت معلوماتوں میں ہیں اس کی بلکہ زیادہ یہ مختلف مہارین سے آرہا لی گئیں لیکن بہتحال فتوہ ہمارے ہاں سے یہی دیا گیا ہے کہ اس کا جو خرید و فروقت ہے وہ ناجائز ہے مسلمان اس سے دور رہیں مستقبل میں آکے غرر کا پہلو کم ہو جاتا ہے کوئی گورنمنٹ اس کو آن کر لیتی ہے اور وہ اپنے نظام کے تحت اس کو لے کے چلتی ہے تو ہم جواز کا فتوہ دیں گے اور غرر سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی تحفظ نہیں ہوگا تو بلکل ہم جواز کا فتوہ دیں گے یعنی مستقبل جو کمزوری پائے جاری ہے وہ دور ہو جائے تو پھر حل نکل سکتا ہے جواز کا فتوہ دیں گے